وہ علاقہ ہے جہاں سانس لینا مشکل ہے دو پہر تین بجے جہاں شام ہو جاتی ہے سال میں آٹھ مہینے تک جہاں تاپمان شونے سے نیچے ہوتا ہے اٹھارہ ہزار فیٹ کے انچائی پر دولت بیگ اونڈی کا یہ علاقہ دیش کی آخری چوکی ہے یہ وہ موچہ ہے جہاں چین نظرے گڑائے بیٹھا ہے اس کے ایک طرف پاکستان ہے تو دوسری طرف چین آج تک دنیا کا پہلا چانل ہے جس نے لداخ میں دو سو پچپن کلومیٹر لمبی دنیا کی سب سے اونچی سڑک پر جا کر ریپورٹنگ کی ہے آج تک سموہ داتا گورو ساونت اس سڑک پر کھڑے ہیں جس کے بننے سے چین کا پورا گڑے تھے بگڑ گیا ہے یہ وہ سڑک ہے جو سامرک روپ سے بے حد مہتوپون ہے اتنی کہ بیجنگ پوری طرف بے چین ہو گیا ہے لہ سے دولت بیگ اونڈی کو جوڑنے والی اس سڑک کی لمبائی قریب قریب تین سو اکیس کلومیٹر ہے یہ سڑک لگ بھگ چین سے لگنے والی لیسی کے ساتھ ساتھ دولت بیگ تک جاتی ہے اس کی لوکیشن کو دیکھتے ہی چین کی بے چینی کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا آج تک کی ٹیم آج اسی سڑک پر دیش میں سب سے زیادہ اونچائی پر موجود سینیر ٹھکانے تک جائے گی اسی سڑک پر ہم نے دو سو پچپن کلومیٹر کی دوری تیہ کی ہے ہمارا سفر دربک سے شروع ہوا ہے اور یہ دولت بیگ اونڈی پر ختم ہوگا یہ خاص پیشکش پوروی لڈاک کے دربک شیطر سے اس سمیں آ رہی ہے ہم لوگ ہیں لگ بھگ چودہ ہزار ایک سو فیٹ کی اونچائی پر دربک کا یہی مارگ دربک سے شوک اور شوک سے دولت بیگ اونڈی تک پہنچتا ہے لڈاک میں کاراکورم کی پہاڑیوں میں بھارتی سینہ کی وہ آخری چوکی ہے دو سو پچپن کلومیٹر سے زیادہ دور یہاں پر سیما سڑک سنگٹھن یعنی بورڈر روڈز اوگنائزیشن پہاڑوں کا سینہ چیر کر سپاہیوں کے لیے سینہ کے لیے راستہ اس سمیں بنا رہی ہے اور ہم اس سمیں کاراکورم وارئیرز کے کشیطر میں ہیں سب سے کٹھن مورچے والی سڑک پر کچھ کلومیٹر چلتے ہی ہمیں چنوٹیاں دکھائی دینے لگی ہر طرف اونچی پہاڑیاں چوڑی کھائی تیز دھار سے بہتی ندیاں اور اس سب کے بیچ خطرناک سڑک سینہ کے ٹرک شوک ندی اور کئی دوسرے نالوں سے ہو کر گزرتے ہوئے یہ سفر تیہ کرتے تھے راستے میں شوک سمیت دو بڑی ندیاں اور درجنوں چھوٹے نالے ہیں جن پر 35 پل بن رہے ہیں کئی پل کی شمتہ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ سینہ کے بھاری واہن ہر موسم میں بینا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ سکے سمیت ہمارے ساتھ ایسسٹینٹ ایگزیکٹیو انجینیر سمیت شکلہ ہے شکلہ جی اس بریج کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں یہ 40 میٹر سپین کا بریج ہے جو کی تانگتے نالا پہ ہے اور اس کے 70 آر لوٹ کلاسیفکیشن ہے اس کا 2 لین 2 لین بریج ہے یہ اور پرمنٹ بریج ہے تو اس کے بعد اس سے کوئی بھی ٹرافک جا سکتا ہے کب تک تیار ہو جائے گا یہ بریج سیما سڑک سنگٹھن کے افسر اور مزدور دن رات اسی سڑک کو پورا کرنے کے لیے دم لگا رہے ہیں اس سے پہلے دولت بیگ اولڈی تک پہنچنے میں لگ بھگ ایک ہفتے کا سمیں لگتا تھا سب سے بڑی چنوٹی پرانی راستے کے ان حصوں کو ٹھیک کرنا ہے جہاں اونچائی کی وجہ سے سینا کے بھاری واہنوں کا آنا جانا مشکل تھا ایسی جگہوں پر اب بلکل نئے راستے بنائے جا رہے ہیں لیکن اب پہاڑوں کو نئے سیرے سے کاٹنا پڑ رہا ہے یہاں پتھروں کو کاٹنا سب سے بڑی چنوٹی ہے اس alignment میں main difficulty یہ تھی کہ یہ سارا کا سارا پوشن جو ہے hard rock ہے اور اس میں 70% hard rock ہے اگر آپ اپنے آس پاس کے فیچر دیکھیں گے دینیک طرف کے اس میں جس طرح کا rock ہے یہ اس طرح کا rock ہے اس area کو ہم نے 9 میٹر کا formation cutting کیا ہے اور 6 کلومیٹر روڈ بنانے میں ہمیں ہر روج 2 سے 3 راؤنڈ بلاسٹنگ کرنی پڑتی تھی اور late night shifting کے بعد ہمیں بڑی مشکل سے 5 یا 10 میٹر کی progress ملتی ہے ساڑھے 12,000 فیٹ کے اونچائی پر پہاڑ کاٹنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے شوک ندی کے کنارے پہاڑ کاٹے جا رہی ہیں بی آر او اس کام کے لیے دنیا بھر کی بہترین مشینوں کا استعمال کر رہی ہے یہ مشینیں فن لینڈ اور سویڈن سے لائی گئی ہیں بی آر او کو سپائیڈر نام کی ایک مشین بھی ملی ہے جو یہاں کام کرنے کے لیے بے حد خاص ہے اس مشین کو سنکرے راستے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مشین سے ہم کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے مشین کے بڑے بومز ہیں ان کے انجنز بڑے ہیں ان کا آؤٹپوٹ اور پاور بہت بڑا ہے تو یہ مشین جو ہیں قریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ میں ایک پورا جو ہمارے کو بلاسٹنگ کے لیے ہول چاہیے ہوتا ہے وہ کریٹ کر دیتی ہے اور ہم 18 to 20 اگر ہولز کی بات کریں تو اگر اداروائز جس میں ہم کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگتے تھے وہ آف این آر میں آدھے گھنٹے میں پورے ہولز ڈل کر سکتی ہے بڑی لڑائی حوصلوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے پندرہ ہزار دو سو فیٹ کی اونچائی پر ہر موسم کے لیے سڑک بنانا بڑی چنوتی ہے لیکن اس میں اگر بہترین مشینوں کی طاقت مل جائے تو لڑائی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے اس سے صحیح دشا بھی ملتی ہے وقت کم لگتا ہے پندرہ ہزار دو سو فیٹ کی اونچائی پر سڑک نرمان وہ بھی ان اونچے پہاڑوں کا سینہ چیر کر سڑک نرمان کتنا کٹھن ہے یہ کار آپ اسی سے انمان لگا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ سمیں ہے لیفن کرنل اجے چوہان کرنل چوہان اوفیسر کمانڈنگ ہے اس ہائی اولٹیچوڈ روڈ کنسٹرکشن کمپنی کے کرنل صاحب یہاں پر یہ جو سڑک نرمان کا کام چل رہا ہے پہاڑ کو کھوڑنے کا کام چل رہا ہے کتنا جوکم بڑا ہے جی ہاں دیکھئے جس طرح سے اپنا کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمیشہ جان کی بازی لگا کر ہمارے اپریٹرز یہاں پر اپنی مشینز کو اپریٹ کرتے ہیں اس میں تو کوئی سندہ نہیں جان کی بازی لگا کر آپ سوچئے کتنا سکرا ہے وہ راستہ کی وہ جو ایکسکویٹر ہے وہ پہاڑ کو چیر رہا ہے اور وہ ڈوزر راستہ بنا رہا ہے اور یہ نرنتر کام اس سمیں چل رہا ہے یہ سڑک لداخ کے دور دراز کے علاقے پر ہماری پکڑ کو مضبوط کرنے والی ہے چین اسی لیے بے چین ہے لیکن اب بھارت پیچھے مرنے والا نہیں ہے سامرک مہتوالی یہ سڑک حقیقت کا رنگ لے رہی ہے ابھی یہ سفر پورا نہیں ہوا ہے آگے ہم آپ کو دولت بیگ اولڈی تک لے جانے والے ہیں جہاں کی اونچائی اٹھارہ ہزار فیٹ تک ہے جہاں نہ کوئی پیڑ ہے نہ ہریالی پتھر ہی پتھر ہیں ایک طرف چین کی سینہ ہے دوسری طرف پاکستان کی سینہ ہے اور بیچ میں بھارت کے فاولاد والے سینک ہیں دربوک آج تک